جو کچھ کسی نے کہہ دیا بلکل اس کے پیچھے چل دیئے کبھی یہ سوچا نہیں اصلا فرصت ہوتی نہیں سننے کے بعد کہ کبھی سوچا بھی ہے یہ جو کہہ رہا تھا کہ اے صحیح بھی تھا صحیح نہیں تھا قرآن کے مطابق تھا روایات محمدی کے مطابق تھا یا نہیں تھا نا یہ سوچنے کی فرصت ہی نہیں ہے اس کے بعد کہہ دیں گے یہاں ہماری فطرت بھی سالم ہے نا وہ فطرت توحید کی طرف جاتی ہے جس کے اندر یقین ہو اور جس کی علامت یہ ہوتی ہے ساتھ انکار کرے اور عجیب ہے بعد میں جا کے سوال کرتے ہیں آخر اتنے انبیاء آئے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر اور ہر پیغمبر کے وسیع اور عوصیہ اور اس کے علاوہ بارہ امام چودہ معصوموں کو ملا کے علماء فقہاء مراجع یہ سب کس لیے آئے ہیں ہدایت کے لیے آئے ہیں نا ہدایت سے ہٹ کے تو ان کا کوئی پیغام نہیں تھا خب اس کے باوجود کیوں ایسا ہوا کہ ان سب نے ایک ہی پیغام دیا اور سب نے پیغام دینے کے بعد یہ انسان قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیوں قبول نہیں کرتا انسان کے اندر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی زہمات کے بعد بھی یہ انسان سب کچھ سننے کے باوجود آخر اس پہ ایمان کیوں نہیں لاتا یقین کیوں نہیں کرتا مانتا کیوں نہیں ہے ایک محسوس مثال ارز کر دوں وہی سے پتا چل جائے گا کہ یہ انسان کیوں نہیں مانتا آپ نے دیکھا سورج کا کام کیا ہے ساتھ ساتھ بولتے رہے تھا اگر مجھے پتا چلے کہ آپ لوگ تھکے نہیں ہیں ایک سلوات پڑھیں محمد سورج کا کام کیا ہے روشنی دینا اور سورج اگر نصف نہار میں ہو یعنی این درمیانہ ٹائم سورج کا جب اس کی تمازت تپش گرمی اپنے اروج پہ ہوتی ہے ہر ایک چیز اس کے نور سے فائدہ اٹھا رہی ہوتی ہے لیکن ایک ایسا جانور ہوتا ہے جو اس کے نور سے فائدہ نہیں اٹھا رہا ہوتا وہ کون سا جانور ہے اگر جانتے ہوں تو چم گادر وہ کیا کرتی ہے وہ اس سورج کے نور کو قبول کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں ہے یہ نمونے رکھیں خالق کے عجیب ہے اگر روایات کے اندر جا کے دوڑا کے دیکھیں پیغمبر اسلام سے آکے کسی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ سامپ یہ چوہے یہ ساری چیزیں یہ کیوں ہیں پیغمبر اسلام نے فرمایا پریشان نہ ہو یہ انسان کی صفات کا تجسم ہے انسانی صفات کو اگر جسمانی شکل میں دیکھنا چاہو تو ان جانوروں کو دیکھنا شروع کر دو اور قرآن نے بار بار یہ مثالیں ذکر کی ہیں مثلا کتے کی مثال البتہ قرآن نے ذکر کی ہے میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا اور توہین بھی کرنا مقصود نہیں ہے وقت قرآن کی تعلیمات کا ایک پیغام پہنچانا مقصود ہے کتے کے لیے خالق کائنات نے قرآن کے اندر ضرب المثل بیان یہ کی کہ بعض ایسے ہیں جن کے اندر سرشت کتے کی ہے کتہ کیا کرتا ہے فرمایا قرآن نے اگر اس کو کچھ مارو کوئی ڈھیلا اٹھا کے مارو بھونکتا ہے اگر اس کو چھوڑ دو تو بھی بھونکتا ہے یہ اس کی نیچر ہے کتے کی یعنی اس کو کچھ کہو یا نہ کہو اس کا کام ہے بھونکنا خالق کائنات نے کہا کہ جب انسان اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے تو اس جانور کی خو اپنا لیتا ہے نہیں دیکھتا یہ میرا مخلص ہے نہیں دیکھتا یہ میرا دشمن ہے نہیں دیکھتا یہ میرا خیرخواہ ہے نہیں دیکھتا یہ میرا دشمن ہے اس کا کام بس وہی خو جانور کی اپنا ہی ہوئی ہے یہ بعض کیا ہے خالق کائنات نے کہا بعضوں کی مثال کی ہے مثلہم کا مثل القلب اور بعضوں کے بارے میں کہا کہ مثلہم کا مثل الحمار حمار یعنی گدھے کی معنی دیں گدھے کی کیا خصوصیت ہے کہا کہ اگر اس پہ کتابوں کا دھیر بھی رکھ دیا جائے تو وہ جو دھیر اٹھا کے جا رہا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم میری بیٹ پہ کیا اور میں کیا لے کے جا رہا ہوں اور انسان بھی جب اپنی انسانیت سے گر جاتا ہے تو اس کو نہیں معلوم کہ خالق کعنات نے مجھے کون سا بوجھ دیا تھا اور کس بوجھ کو میں نے اٹھا لیا تھا اس بوجھ کو اٹھا کے مجھے کہاں تک پہنچانا تھا اچھیو ہے ایک عالم دین کا واقعہ ہے بعض سے بات نکلتی چلی جا رہی ہے اور میں اس موضوع کو نہیں سمیٹ پاؤں گا عالم دین مجتہت اپنے زمانے کے انہوں نے گدھے پہ کچھ سامان رکھا سامان رکھ کے گئے کسی شہر میں منزل مقصود میں وہاں پہ انہوں نے گدھے سے وہ سامان اپنا بوجھ اٹھا لیا اٹھانے کے بعد رونے لگ گئے لوگوں نے دیکھا کہ عالم دین ہے کیوں رو رہا ہے پوچھا مولانا کوئی مشکل تو نہیں جیسے ہوتا ہے مولانا لوگوں سے یہی پوچھنا ہوتا ہے کہ کوئی مشکل تو نہیں ہے انہوں نے کہا بھئی کوئی مشکل نہیں ہے تو پھر کہاں رو کیوں رہے ہیں کہاں رو اس لیے رہا ہوں کہ یہ گدھا جس کے اوپر میں نے سامان رکھا تھا اس نے وہ بوجھ اٹھا کر اپنی منزل مقصود پہ لاکر پہنچا دیا اور اپنی ذمہ داری کو پورا کر چکا رو اس لیے رہا ہوں کہ وہ بوجھ جو خالق کائنات نے میرے کندوں پہ رکھا تھا میں نے اس کو منزل مقصود تک پہنچایا ہے یا نہیں اگر نہیں پہنچایا ہے تو معذر اللہ میں اس سے بھی پستر ہو گیا یہ بے شعور ہو کر اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے اور میں با شعور ہو کر اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا بعض ایسے ہیں اور بعضوں کی مثال خالق کائنات یہ ساری مثالیں قرآن کے اندر موجود ہیں اور تیسری مثال جو خالق کائنات نے ذکر کی کہ بعض ایسے ہیں انہی انسانوں کے اندر ان کی مثال بندر کسی ہے یہ تین جانور خالق کائنات نے انتخاب کی ہے اور عجیب بات ان کی اگر گہرائی میں جائیں تو انسان کی عبرت کے لیے ہی کافی ہے بندر ہیں کیا ہے بندر کیا کرتے ہیں بندر کا کام کیا ہوتا ہے جانتے ہیں آپ عزیزان محترم کیا ہوتا ہے بندر کا کام نکل اتا رہا ہے نکالی کرنا نکالی کا کیا مطلب جیسے دیکھا وہ کوئی کام کر رہا ہے فوراں وہی کام شروع کر دیا انسان کو خالق نے انسان بنا کر بھیجا تھا فطرت سالم دے کر بھیجی تھی اور ہم نے بندروں والے کام اپنا لیے ہاں جی اس کا ویلا ہے اچھا پھر میں کیا کروں میرے پاس تو کچھ نہیں میں کیا کروں مجھے لینا ہے پیسے نہیں ہیں پھر کیا کریں اپنے آپ کو زلیل کرو کرزوں کے اندر دب جاؤ اگر کل کو مر جائے اتنا یقین ہے کہ یہ کرزیں اتا کی چلے جاؤ گے یہ کیوں بندر کی نکالی اور بندر کی چال چل رہے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر اپنے آپ کو بھی تباہ کر رہے ہیں اور جو وہ اولاد جو اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں ان کو بھی یہی درست دے کے جا رہے ہیں یہ فلا کے گھر یہ صوفہ ہے ہمارے گھر بھی یہی ہونا چاہیے یہ انسانیت تھی یہ فطرت تھی جو خالق کے کائنات نے دی تھی فلا کے گھر یہ سامان ہے جب تک یہ سامان آئے گا نہیں اس گھر کا سکون واپس نہیں آئے گا یہ انسان سوچے اپنے اندر کہ خالق کے کائنات نے جو مجھے فطرت دی تھی اس فطرت کا یہی کام تھا کہ بندر کی طرح نکالی کرنی ہے کبھی یہ بھی ہوا ہے کہ فلا نماز پڑھتا ہے تو کم سے کم اسی بندر کی نکالی اتارتے ہوئے اس کے پیچھے وہ اس کی نکال اتارتے ہو کہ اس نے دو رکت پڑھی ہے میں اگر دو رکت پڑھن تو اس کے برابر ہوں گا نہیں میں چار رکت پڑھتا ہوں مگر نہیں اس میں کوئی نکالی نہیں اگر یہ مقابلہ بازی کرنی ہی ہے اگر یہ مقابلہ کرنی ہی ہے اگر یہ دور لگانی ہی ہے تو پھر سارے الا مغفرت مربکم آؤ مغفرت خدا میں آؤ احکام الہی میں دور لگاؤ جس سے تمہاری شرف انسانیت بھی محفوظ رہے گی اور فطرت کا رکھ بھی خالق کے کائنات کی طرف ہوگا اس سلوات پڑھنے محمد و آل محمد کی طرف تو ارز کر رہا تھا کہ جب سورج این اپنے تپش کے عالم میں ہوتا ہے اپنی نور افشانی کر رہا ہوتا ہے سب کو دے رہا ہوتا ہے وہیں پہ ایک جانور ہوتا ہے جو محروم ہوتا ہے سورج کی روشنی سے کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی جس صلاحیت کی بنیاد پہ وہ سورج کے نور کو لے سکے وہ کونسی چیز تھی؟ وہ آنکھیں تھی جب آنکھیں نہیں ہیں تو نور نہیں ہے وہ صلاحیت جو سورج سے نور لینے کے لیے چاہیے تھی وہ اس جانور کے اندر نہیں تھی بس عزیزان محترم اتنے امیہ آئے اتنے امام آئے اتنے اوسیہ آئے انہوں نے پیغام دیا اس بشر نے بڑھ کر ان سے وہ پیغام کیوں نہ لیا اس لیے کہ جس نے پیغام لینا تھا اس کا نام تھا فطرت سالم اور ہم نے اپنے گناہوں سے اس کو اتنا گبا دیا کہ اب وہ لاکھ کہتے رہے کہ آؤ خالق کائنات کی بارگاہ میں ہمارے حسنکانوں پہ جون تک نہیں رینگتی ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعالمہ صلوات پڑھ دیں محمد وعالمہ صلوات پڑھ دیں محمد یہ فطرت خالق کائنات نے اس انسان کو دی یہ فطرت اگر گناہوں کے نیچے دب جائے اور جہاں پہ امید بھی نہ ہو کہ یہ واپس خالق کائنات کی طرف لوٹ سکتی ہے تو وہیں پہ اللہ کے نوائندے کے ہاتھ بددعا کے لیے بلنگ دو جاتے ہیں اسی وجہ سے جناب نو علیہ السلام نے بددعا کی کہ یہ وہ لوگ ہیں جتنے بھی ان میں آئیں گے ان میں سے کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جس کی فطرت کا رخ خالق کائنات کی طرف ہو اور جن کی فطرت کا رخ خالق کائنات کی طرف نہ ہو ان کو ایک لمحہ زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کو صفحہ 80 سے مٹ جانا چاہیے عزیزان محترم یہ بہت بڑی نعمت ہے خالق کائنات کی طرف سے اس امت محمدیہ کے اندر اگر پیغمبر اسلام کا وجود یا پیغمبر کی نسل کا وجود نہ ہوتا یقینا ہم کوئی اتنے خدا کے لادلے نہیں ہیں کہ اگر پہلی امتوں پہ آزاب آتا ہے تو ہم پہ نہ آئے نا عزیزان محترم کوئی بھی خدا کا لادلہ نہیں ہے جو خدا کا قانون ہے اسی قانون خدا کے اندر زندگی بسر کرنا ہے بس ان نعمتوں کی قدر کو جاننا ہے ان کو پہچاننا ہے جن کے وسیلے سے ہم ابھی سانس لے رہے ہیں اتنے گناہوں کے باوجود ہماری شکل مسخ نہیں ہوتی اتنے گناہوں کے باوجود ہماری نعمتیں منقطے نہیں ہوتی اتنی نافرمانیوں اور بدکاریوں کے باوجود پھر بھی یہ انسان عزت سے اپنا سر اٹھا کس معاشرے کے اندر چل رہا ہے عزان محترم یہ وہ فطرت اس کا اگر رخ خالق کی کائنات سے